اگر آپ کو استخارہ یا روحانی علاج کی ضرورت ہے تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں یہ ان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جن کے پاس دولت کے دروازے بند ہو گئے جن کے گھر میں لڑائی جھگڑا ناچاکی یا پھر ایسی رزق کی بندش لگی کہ دوبارہ رزق کبھی آیا ہی نہیں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کو نظرے بت لگ گئی ہو اگر تو اس کی واضح مثال یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ کیا آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہیں آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں ہر وقت پریشانی رہتی ہے آپ محسوس کریں کہ آپ کے جو اولاد ہے یا کوئی بہن بھائی ہیں وہ نافرمان ہے یا کہنا نہیں مانتے تو آپ کو واضح پتہ لگ جائے گا کہ آپ کے گھر میں جو رزق کی تنگی بھی ہے اور آپ کے گھر کو نظرے بعد بھی لگ گئی ہے آج اسی کا ایک نایاب عمل آپ کو میں بتانے لگی ہوں یہ ضرور کیجئے گا دیکھیں سب سے پہلے آپ نے پڑھنی ہے سورہ مزمل سورہ مزمل یہ عمل صرف تین دن کا عمل ہے سورہ مزمل کو آپ گیارہ مرتبہ سورہ مزمل کو آپ گیارہ مرتبہ پڑھیں گے جو میں نے آپ کو طریقہ بتاؤں گی اس طریقے سے آپ پڑھیں گے سب سے پہلے جب آپ سورہ مزمل شروع کرنے لگیں گے تو آپ نے پڑھنا ہے اللہ لا الہ الا ہوا بس اتنا سا لفظ آپ نے پڑھنا ہے پھر آپ نے بسم اللہ پڑھتے ہوئے آپ نے سورہ مزمل شروع کرنی ہے یہ گیارہ مرتبہ آپ پڑھیں گے قرآن پاک میں سورہ مزمل آپ تلاش کر سکتے ہیں اور آپ گگل پہ بھی جا کے تو آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ قرآن پاک نہیں پڑھے ہوئے تو ایک آسان طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں جب بھی آپ سورہ مزمل کی ایم پی تری وائس کو سنیں تو اس سے پہلے اللہ لا الہ الا خووا بڑی پڑھنے کے بعد جب گیارہ مرتبہ آپ وائس کو سن لیں اور جو طریقہ میں نے سمجھا ہے اس طریقے سے آپ کریں تو یہ تین دن آپ کر سکتے ہیں اگر پڑھیں تو زیادہ موتبر ہے اگر آپ نہیں قرآن پاک پڑھے ہوئے اگر آپ کو زیر زبر پیش کا ڈھر ہے خدشہ ہے تو پھر آپ ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو سن بھی سکتے ہیں تو آپ نے بس یہ عمل آپ نے کرنا ہے جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو آپ نے پاکستان کی کرنسی کا ایک روپیہ پاکستان کرنسی کا صرف ایک روپیہ آپ نے لینا ہے آپ گھوڑ سے دوبارہ سن لیں جو پاکستانی کرنسی ہوتی ہے سکھے سکھے ہوتے ہیں دو کا بھی ہوتا ہے پانچ کا بھی ہوتا ہے پاکستانی کرنسی کے سکھے جو ہوتے ہیں تو آپ نے ایک روپے والا سکھا لینا ہے صرف ایک روپے والا آپ سکھا لیں گے سکھے کے اوپر جو انسا ہے آپ نے جب بھی آپ ورد کریں گے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے گیارہ مرتبہ اس سکھے کے اوپر دھم کریں گے گیارہ مرتبہ اس سکھے کے اوپر دھم کریں گے اب آپ نے کیا کرنا ہے جب دھم آپ کر لیں اس سکھے پر تو آپ نے اسی دن پہلے دن ہی اگر بھائی ہے تو اپنے جو والٹ ہوتے ہیں یا جس میں آپ پیسے بغیرہ رکھتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو آپ اپنی جیب میں رکھ سکتے ہیں وہ سکھے ایک بات یاد رکھیں سال میں ایک دفعہ یہ عمل کر سکتے ہیں تین دن کا اور پورے سال کا رزق اللہ پاک آپ کو جونسا ہے اتنا عطا فرماتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے یہ ایک خاص طریقہ ہے جو الحمدللہ بہت سے لوگوں کو میں نے بتایا ہے اور بہت سے لوگ اس میں کامیاب ہوئے ہیں نمبر دو سکھے جونسا ہے جو بہنیں ہیں وہ اپنے پرس میں رکھ سکتے ہیں اگر وہ باہر جاتی ہیں کوئی کاروبار کرتی ہیں یا کوئی ان کا کاروباری جو مطلب کہ انکم آنے کا جو ذریعہ ہے وہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں نمبر تین جو بہنیں ہیں جو گھروں سے باہر نہیں جاتی باپردہ ہیں اور گھر میں رہنا زیادہ پسند کرتی ہیں تو وہ آٹے کے اندر جو ہیں جب آپ گھر میں آٹا لاتے ہیں جس دن آپ آٹا لائیں اس دن وہ سکھا جونسا ہے اس کے اندر آپ نے رکھنا ہے پہلے والے جو استعمال شدہ آٹا ہے اس میں نہیں رکھیں جب نیا آٹا لائیں تو اس کے اندر رکھنا ہے آپ نے یہ طریقہ ہے اس سکھے کو رکھنے کا بس آپ نے تین دن یہ عمل کرنا ہے دن کوئی سا بھی ہو بس آپ دیکھیں گے کہ اتنا آپ کے پاس رزق کامیابی ترقی اور کشائے رزق جونسا ہے اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ کی سوچ ہے جب آپ یہ سارا عمل کر لیں سکھے کے اوپر دم کر لیں پھر آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمیں اپنی جناب سے رزق قطع فرما والے ہیں یا اللہ یا اللہ ہمیں تو رزق قطع کرنے والا ہے تیرے سوا کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے ٹھیک ہے اچھے دل سے دعا کریں یہاں تک کہ اگر آپ رو کر دعا کریں تو میرے لئے تو زیادہ میرا خیال میں یہ بیسٹ ہے آپ کے لئے کہ آپ اچھے طریقے سے اپنی رب کو منانے کے طریقے ہر کسی کو پتا ہے اپنے رب کو کیسے منائے جاتا ہے تو بس آپ نے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی تمام پریشانییں تین دن کے اندر الحمدللہ ختم ہو جائیں گی لڑائی جھگڑا اولاد اگر نافرمان ہیں گھریلو مسائل ہیں پریشانی ہیں حاجت ہے وہ آپ کی ماشاءاللہ جو سب ختم ہو جائیں گی دور ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں رزق کی برکت ہونا شروع ہو جائے گی اور اکیس دن میں آپ واضح فرق دیکھیں گے کہ کتنا آپ کا رزق الحمدللہ بلند ہوتا ہے کتنی برکت پڑتی ہے اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جزاک اللہ خیرہ اللہ اللہ اللہ